اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ گائز آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان ٹوکنز کے بارے میں جن کی پرائز میں اگلے ایک ویک تک مسلسل ہمیں پمپ اینڈ ڈم دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ہم قطن ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں گے کہ ان کے پرائز کہاں تک روپ کر سکتے ہیں کچھ ایسے ٹوکن جو یہاں پہ ایف ٹی ایکس کے مکمل کلیپس ہونے تک اچھا خاصہ لو لگا کر دوبارہ اپنے پرائز پہ واپس آنے کی صلاحیت تو رکھتے ہوں گے لیکن اس کے درمیان خائل ہوں گے کچھ ایسے پوائنٹز جو میں اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اور ان ٹوکن کی ٹوٹل انفرومیشن میں آپ کو پروائیڈ کروں گا کہ سولانہ کے ساتھ ساتھ کون سے اور ٹوکن یہاں پہ مارکٹ میں ایفیکٹ ہو سکتے ہیں نیکسٹ سیون ڈیس کے اندر یہ سات دن دوستو میں نے آپ سے کیوں شیئر کیے ہیں اس لیے کہ اسی درمیان ہمارے ایک نئے سال کا آغاز ہو جائے گا اور ان ٹوکن کی ریل پوزیشن بھی کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گی اور یہ ریل ٹوکن کی جو پوزیشن ہوگی یہ کلیر کیسے ہوگی اس پہ بھی میں آپ کو مکمل بریفنگ دینے والا ہوں سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کیا نوالے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفکیشن مسنا ہو تو پہلے ایکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے سولانا کے پرائیس پریڈکشن سے کہ کل مڈ نائٹ میں سولانا نے اب تک کا سب سے بڑا لو لگا دیا پچھلے اکیس ماہ کا سیون پوائنٹ نائنٹی سکس کا یہ سولانا کی اب تک کی سب سے کم کم پرائیس تھے اور اس کی ریزن یہ ہوئی کہ آپ کی سکرین پر میں ایک سٹیکر چلا رہا ہوں جو آل دا ویڈیو آل تھرو چلتا رہے گا کہ یہاں پر علمیڈا نے جو ٹوکنز تھے جو اس نے خورڈ کر رکھے تھے جس کی سب سے بڑی تعداد ان کے پاس سولانا میں موجود تھی اس سے فورا نجات حاصل کرنے کے لیے اپنا سولانا سیل کرنا شروع کر دیا سولانا کی ایک بہت بڑی تعداد مارکٹ میں آ رہی ہے سولانا کے اپنے نیٹ ورک میں یہاں پہ کوئی خرابی نہیں آئی بعض اوقات یہ غلط فہمیہ میں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ سولانا کے نیٹ ورک میں کوئی مسئلہ آ گیا تو اس کے پرائز یہاں پر گر گئے ایسا کچھ نہیں ہوا ریزن کیا بنی ایٹ سیون پوائنٹ نائٹی سکس کا لو لگانے کی کہ ابھی تک علمیڈا جو ہے وہ کسٹوں کسٹوں میں سولانا ٹوکن کو سیل کر رہا ہے ایک ہی دفعہ سولانا کو سیل کر دیا جاتا تو کم از کم یہ پتا چال جاتا کہ سولانا نے کہاں پر جا کر کے سٹیک کرنا ہے سو اسی وجہ سے ڈیفرنٹ قسم کی مارکٹ کے اندر پرائز پرڈکشن دیکھنے کو مل رہی ہے سولانا کی آئندہ ہفتے کے لیے کہ یہ نیکسٹ ویک تک سولانا کہاں تک جا سکتا ہے سو گائز پہلے تو میں آپ سے یہاں پر ایک سلائٹلی اس کا ایک نیٹ ٹیسٹ لوں گا سو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ نائن پوائنٹ فیفٹی فائف سے گرتا ہوا سولانا کل رات کہاں تک چلا گیا اور اب ہم اس کی ریکاوری دیکھ رہے ہیں اچھا آپ یہ پمپ اینڈ ڈپ جب بھی کسی ٹوکن کے اندر سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پر ایک خطرے کی گھنٹی بچ جاتی ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پاسٹ میں جتنے بھی مارکٹ میں کولیپس ہوئے ان میں اکثر ٹوکنز کی یہی صورتحال ہوتی ہے سٹارٹ میں کہ وہ پمپ اینڈ ڈپ جیسے ایک خطرناک کھیل میں پڑ جاتی ہیں اور پروچیکٹ جائے جتنا مرضی سٹرونگ ہو جب اس کے نام کے ساتھ یہ چیز ایڈ ہو جاتی ہے کہ اسے کسی نے ہولڈ کر رکھا ہے اسے کوئی سیل کرنے والا ہے یا اس کے سسٹم میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو پھر وہ جو ہوا نہیں ہوتا آج تک وہی ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ دوستو سولانا کے پرائز اگر اسی ہفتے میں المیڈا پوری اپنی اس سے نجات آنسل کرنے کے لیے اپنے سرمایے کو گرا دیتا ہے تو سٹارٹنگ ڈیز میں اس کے پرائز ہترناک حد تک گر سکتے ہیں میری ایک اپنی یہاں پہ ایک پریڈکشن ہے آپ اس سے بلکل اختلاف کر سکتے ہیں کہ اگر اس کی یہی روٹین رہی تو یہ ہمیں چھے سے چار ڈالر تک کا بھی لو دکھا سکتا ہے ایک مرتبہ جب ساری سپلائی مارکٹ میں آ جائے گی سولانا کی یعنی کہ المیڈا ہاتھ دو بیٹھے گا اس سے تو پہلے تو اس کی جو رینکنگ ہے وہ گر جائی ابھی تو یہ نائنٹینتھ میں رینک پہ اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے ایک تو اس کی رینکنگ گرے گی اعتبار بھی ختم ہوگا لیکن بہائنڈ آسکرین دنیا یہ نہیں ابھی تک جان پائی کہ اس کے سسٹم میں ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی بلکچین ایز اٹس کام کر رہی ہے اس کے نیٹورک میں کوئی ایسا بینک ربسی کی کوئی خبر نہیں ہے تو لہٰذا سولانا جب ونس اٹائم اپنا پوری طرح لو لگا دے گا تب مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس وقت اس کی جو بائنگ ہوگی وہ ارلی بائرز کو ایک فائدہ دے سکتی ہے ارلی بائرز کیا مطلب کہ جب المیڈا ٹوٹل یہاں پر اپنے ٹوکن سیل کر دے گا تو آپ کو پتا کیسے چلے گا پتا ایسے چلے گا کہ آپ نے سمپلی جس طرح میں ہر دفعہ آپ کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں اب بھی کروں گا کہ آپ نے ٹویٹر پہ جا کے المیڈا کو ایفٹی ایکس کو ایفٹی ٹی کو فالو کرنا ہے آپ کو فوری طور پہ ایڈریس کے طور پہ جیسے یہ سکرین شوٹ آپ کی سکرین پہ بار بار میں چلا رہا ہوں اس میں پتا چل رہا ہے کہ المیڈا کے جو پرسنل ایڈریس میں سے جو ٹوکن سیل ہو رہی ہیں اس کو انڈرلائن کر دیا گیا ہے ریڈ کلر کی منہ پٹی لگا دی ہے وہاں پر بھی آپ کو ٹویٹر پہ پتا چلتا رہے گا کہ المیڈا نے اب تک کتنی اپنی جو سیونگ تھی سولانا کی وہ سیل کر دیا جب وہ یہ سٹیکر چلا دیں گے وہاں پر نیوز چلا دیں گے کہ انہوں نے ٹوٹل ٹوکن یہاں پر سیل کر دی ہیں تو وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا اور اس کے بعد اس کے ایکیوریٹ پرائز آپ کے سامنے آ جائیں گے جو مجھے لگتا ہے کہ اور کچھ نہیں تو چار سے چھے کے درمیان ہوں گے اچھا اب جو ٹوکن آئندہ آنے والے ہفتوں میں مزید پمپ اینڈ ڈمپ ہوں گے تو آپ کو پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے ارلی ڈیس میں اس میں دوسرے نمبر پہ ہے دوستو ال ڈیو ال ڈیو کے پرائز کو یہاں پہ بڑا زبردست تھچکہ لگ سکتا ہے آنے والے ہفتے کے اندر تو بڑھتے ہیں اس کے پرائز انیلیسس کی طرف ال میڈا دوستو اپنے نیٹ ورک پہ اس وقت سب سے بڑی جو کونٹیٹی اپنے پاس رکھتا ہے آفٹر دا سولانہ وہ ہے لڈو ڈیو کی ٹھیک ہے یہ بھی یہاں پر بہت بری طرح جو ہے ایفیکٹ ہو سکتا ہے آنے والے سات دن کے اندر سات دن کے بعد ہی لڈو میں جو آپ کو ایک کلیر ویدر دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ظاہری بات اس نے کر سولانہ کو سیل کرنا شروع کر دیا ہے تو وہ اس کو بھی سیل کرے گا فیسے وہ اپنے پاس ایتھیریم بھی بہت تعداد میں رکھتا ہے اچھا تو دوستو اس کے پرائز ہمیں تقریباً ہاف پرائز پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایک ٹائم پر یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کا لو کہاں تک دیکھا ہے تقریباً یہ سیونٹی ایٹ سنٹ کا ڈیو یہاں پر لو ہمیں دکھا سکتا ہے اور پھر ریکاوری بھی ہو رہی ہے ایک پوائنٹ جو میں آپ کو بار بار یہاں پر دلاؤں گا کہ دیکھیں تھوڑی سی ریکاوری بھی ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سولانہ اور ڈاؤ میں یعنی لیڈو ڈاؤ میں اپنا انٹرسٹ بھی شو کر رہی ہے کل کے کلیپس کے بعد جب سولانہ سیونٹ پوائنٹ نائنٹی سکس پہ جا گرہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ اوپر نہیں آئے گا لیکن اس نے ریکاوری دے کر اپنے انویسٹرز کو یہ ثبوت دیا کہ اس کا چام ابھی مارکٹ سے ختم نہیں ہوا کئی دوست یہاں پر موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ سولانہ کو جس نے اب مس کر دیا وہ آنے والے وقتوں میں بڑا سخت پچھتائیں گے کیونکہ سولانہ اس وقت ان کو چونیوں کے ریٹ پہ بائے کرنے کو مل رہا ہے مارکٹ میں سو دوستو اسی کے ساتھ ہوگا کیا انفیکٹڈ اور امپیکٹڈ جو ٹوکن ہوں گے ان کو آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر لیو کر دیں اور واج کریں جسٹ ان کے اوپر نظر رکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم نے ان کے اندر آئندہ آنے والے خفتے میں انٹری کامل لینی ہے تھرڈ میں دوستو جو ٹوکن یہاں پر پوری طرح ایفیکٹ ہو سکتا ہے وہ ہے ایپٹس اے پی ٹی جس کے آج کے پرائز تین اشاریہ پچیس ہیں اور اب بڑھتے ہیں اس کے چار کی طرف گائز یہاں پہ المیڈا کی بدقسمتی ہے ایفٹی ایکس کی کہ اس نے اتنے زبردست پروچیکٹ اپنے پاس سیف رکھ رکھے تھے لیکن وہ بینکرپٹ ہوا تو اس کو اپنے ایسٹ سیل کرنے پڑ گئے اب یہاں پر اگر میں بات کروں اے پی ٹی کی ایپٹس کی تو یہ دس ڈالر سے مارکٹ میں لانچ ہو کر انہی دنوں میں انہی تاریخوں میں انفورچنیٹلی لسٹ ہوا بائنانس پر جن دنوں ایفٹی ایکس کا اپنے کھاتا کھل گیا یعنی کہ اس کی بھانڈا پھوڑ گیا تو ایپٹس اب کمپیریٹیبلی بائنانس کا سیم نیمل بدل ہے ٹھیک ہے چوب سولانہ کی کوائلٹیز ہیں بلوکچین کے حساب سے ایپٹس بھی آنے والے دنوں میں پوری صلاحیت رکھتا ہے اس کو کروس کرنے میں اب یہاں پر پچھلے کچھ تقریباً جب سے سولانہ کریش کر رہا ہے پچھلے تیس گھنٹے سے یہاں پر ایپٹس میں بھی ہمیں قریب دیتیس سینٹ کا ایک دم سے لوس دیکھنے کو ملا تھا ٹھیک ہے لیکن وہ ریکور ہوا ایپٹس نے لاشت تین ایشاریہ اٹھائیس تین ایشاریہ پچیس اور اب تین ایشاریہ پندرہ ستنہ کے درمیان یہ ٹریڈ ہو رہا ہے میں آپ کو یہاں پر ایک ٹریٹوریل بھی دکھا دیتا ہوں سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین ایشاریہ چھبیس سے لے کے تین ایشاریہ ستنہ تک اس کی پرائز فلیکچویٹ ہوئی ہے ایک ٹائم آیا دوستو کہ یہ تین ڈالر سے بھی نیچے جاننے کی تیاری کرویٹا ہوا تھا لیکن یہاں پر ریکور کر گیا سو آئندہ ہفتے میں ہمیں ایپٹس کے اندر ایک بڑا لو دیکھنے کو مل سکتا ہے وہ دوست جنہوں نے اسے بائک کر رکھا ہے انہیں یہاں پر میرا خیال ہے کہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک مرتبہ یہاں پر ایل میڈا اور ایف ٹی ایکس جو بھی یہاں پر اپنا جو سوالہ واساسہ ہے مارکٹ میں نکال بیٹھیں گے تو ایپٹس اپنی پرانی پوزیشن پر جلد ریکوری کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے لیڈو ڈاؤو میں بھی اتنی سمجھ لیں کہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنی کھوئی پوزیشن واپس لے کر آسکے لیکن ایپٹس یہاں پر سولانہ سے ٹکر رکھتا ہے اور سولانہ اور ایپٹس کی جو فائنل پرائزز ہوں گے وہ یہاں پر انشاءاللہ تعالی آپ کو نیکس ویک تک فائنل ہو جائیں گے اور میں بھی آپ کو ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلیسس کی صبح اور میڈ نائٹ کی ویڈیو میں آپ کو اگاہی دیتا رہوں گا سو گائز بی کیر فل اور ان ٹوکن میں مزید ٹریڈ کی بجائے انہیں ابھی واج کریں سمجھیں تاکہ آپ لوپ اگر آپ کو کل کو یہ بائے بھی کرنے پڑھیں تو آپ ان کو چیپ پرائزز پر بائے کریں مجھے ایسے لگتا ہے کیپٹوز ہمیں دو اشاریہ انتیس دو اشاریہ بیس تک کا لوگ دکھا سکتا ہے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ